کیا لوگ ایک جیسی فلمیں دیکھ کر بور ہو رہے ہیں اور کیا مارول کے مدہ فلموں کی مسلسل ریلیس سے تھک چکے ہیں ایک نئے سروے سے پتا چلا ہے کہ مارول اور ڈی سی کے شائقین تھیٹروں میں سیکولز کی مسلسل ریلیس کی وجہ سے برن آؤٹ کا سامنا کر رہے ہیں فینڈم نے ایک پول کیا جس میں پانچ ہزار سے زیادہ فرم اور گیمنگ کے شوقین افراد کے جوابات کا تجزیہ کیا گیا ان کے جوابات کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ لوگ مارول فلمیں دیکھ دیکھ کر بور ہو چکے ہیں اس سروے میں لوگوں کے کچھ گروپ سامنے بھی آئے ایک گروپ جس کو ایڈوکیٹ کا نام دیا گیا ہے یہ لوگ ایک نئی مارول فلم دیکھنا چاہتے ہیں پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ارادتاً فلم دیکھنے سے زیادہ فلم بنانے والوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور ایک وہ طبقہ ہے جو انتہائی شوقین مزاج ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر فلم دیکھ لیتے ہیں اگرچہ حالیا فلموں ڈاکٹر سٹرینج ان دا ملٹی ورس آف مارڈنس وکینڈا فور ایور نے باکس آفیس پر اچھا بزنس کیا لیکن پھر بھی لوگوں کا رجحان بدل رہا ہے اس طرح مارول فلم بنانے والی فرنچائز کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اگر لوگوں نے مارول فلمیں دیکھنا بند کر دیں تو منافع نہیں ہوگا اس سلسلے میں فینڈم کے سی ای او نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ بوریت کا شکار ہیں فلم انوں کو مواد میں تبدیلی کرنی ہوگی دیکھنے والوں کو اگر منفرد مواد ملے گا تو ان کی دلچسپی فلموں میں مزید بڑھے گی